لکھا ہے کیا جننات سے بھی پردہ کیا جائے گا اور کیسے جننات سے پردہ بھئی قرآن و حدیث میں تو یہ کہا گیا ہے کہ انسانوں سے پردہ کرنا ہے جننات کو کون دیکھتا ہے کس کو پتا کہاں جننات ہے تو اس سے کیسے پردہ کرے گا آدمی پردہ انسان سے کرنا ہے جن سے شادی ممکن نہیں ہے کسی بھی حالت میں تو ان سے پردہ نہیں ہے جن سے شادی نہیں ہو سکتی ہے کسی بھی صورت میں کبھی بھی اور جن سے شادی ممکن ہے ان سے ایک عورت کو پردہ کرنا چاہیے باقی جنات وغیرہ یہ سب جو راقی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنا پیشہ بنا رکھا ہے کمانے کھانے کا وہ اس طرح سے پھیلاتے رہتے ہیں افوائے گب پھیلاتے رہتے ہیں کہ جنات ہے یہ ہے وہ ہے ٹھیک ہے جنات ہے اس کے وجود کا انکار نہیں ہے لیکن اس طرح سے گھر گھر جا کے جنات بٹھا دینا اور ایک عورت کو اتنا زیادہ خوفزدہ کر دینا کہ وہ یہ سوال کرنے لگے کہ جنات سے پردہ کیا جائے گا نہیں تو یہ بہت بے کوفی کی بات ہے اور ایسی باتیں نہیں سوتنا چاہیے جنات ہے کی نہیں ہے ہمیں نہیں معلوم ہم ان کو نہیں دیکھتے تو ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کوئی بھی عورت اس بات کے مکلف نہیں ہے کہ وہ جنات سے پردہ کرے کیسے اس کو پتا ہے سامنے جنات ہے کون اس کو بتائے گا یہ بیکار کی باتیں ہیں اس کو انسان سے پردہ کرنا چاہیے اور جنات ہے کی نہیں ہے یہ اس کو نظر نہیں آتا اس لئے وہ اس کی مکلف ہی نہیں ہے ہے نہیں ہے یہ چیز ذہن سے نکال دیجئے جو ہے انسان کے بارے میں ہے اس سے پردہ کیا جائے جنات کا کوئی یہاں پہ موسیقی